ایلیکشن کمیشن ایلیکشن کمیشن چوبن روز قبل ایلیکشن شیڈول کا اعلان آئینی تقاضہ ہے نون لیگ کا پی ٹی آئی پر ایلیکشن ملتوی کرانے کی سازش کا الزام شہباز شریف کہتے ہیں پی ٹی آئی انتخابات کے خلاف سازش کر رہی ہے بی آروز کے خلاف استعدہ فرار کی پلاننگ ہے ایلیکشن میں تاخیر ہوئی تو ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی ملک احمد خان بولے ایلیکشن کمیشن اگلیہ اور اگزیکٹیف سے آروز لے سکتا ہے تاریخ میں دنوں کا وقفہ ڈالنے سے مسائل ہوں گے انتخابات ملتوی ہونے کا بہانہ نہیں دیکھنا چاہتے ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کرین کنڈی کا دو ٹوک موقع کہتے ہیں انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہونے شاہیے جنگ کے دوران بھی انتخابات ہوتے ہیں نوجوان سیلیکشن اور لادلے بند کو قبول نہیں کریں گے کسی لادلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی پاکستان کے عوام کو کس گناہ کی سزا دی گئی آپ کو مجھ سے بھی زیادہ شدید مجھ سے بھی زیادہ سنگین سزائیں دی گئی عوام خود جج ہیں آٹھ فروری کو وہ اپنے مقدمات اور بریت کا فیصلہ خود سنائیں گے نواز شریف نے قوم کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا کہتے ہیں لادلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا ضروری تھا یہ سوال سلکتا ہے کہ عوام کا کیا قصور تھا سزائیں دلوانا ضروری تھا تو ملک کو سزا کیوں دی عوام کو کس جن میں سنگین سزا ملی گناہ انہی سازش کے تمام کردار بے نقاب ہو چکے مسلم لیگ نون کا بڑا فیصلہ شہباز شریف اور مریم نواز کراچی سے بھی الیکشن رڑیں گے شہر قائد میں قومی سمبلی کی گیارہ نشستوں پر ایم کیو ایم سی سیٹ ایڈجسمنٹ ہو گئی حتمی اعلان قائد نواز شریف پارڈی مانی پور کے جلاز کے بعد کریں گے سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت سمات کے لئے مقرر سپریم کورٹ میں کیس کی سمات بائیس دسمبر کو ہوگی سپریم کورٹ میں سردیوں کے چھٹیوں کی وجہ سے بینچ تبدیل کر دیا گیا جسٹس سردار تارک مسود کی سربراہی میں نیا بینچ تشکیل جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اثر من اللہ شاہ ویل توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی کا دو روزہ جسمانے ریمانڈ منظور نیب نے عدالت سے سات روز کے ریمانڈ کی استعداد کی تھی ملزم کو سولہ دسمبر کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جیل میں سمات کی سابق جج شاکت عزیز صدقی کا سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل فریقین کے نام شامل کر کے متفرق درخواست جمع کرا دی چنرل باجوا اور فیض حمید کو فریق بنانے کی درخواست دوران سمات چیف جسٹس نے کہا تھا جن پر الزامات لگا رہے ہیں انہیں فریق بنانا ضروری ہے جو فریق نہیں وہ اپنا موقف کیسے دے گا الزام تو ایک فرق پر ہے تو اسے فریق بنائیں اب تو آپ کے پاس موقع بھی ہے وکیر حامد خان نے کہا کہ ہم فیض حمید کو فریق بنانا چاہتے ہیں کیس کی دوبارہ سمات آج ہوگی سارا انام قتل کیس میں شاہنواز امیر کو سزائے موت کا حکم مجرم شاہنواز امیر کو دس لاکھ ربے جرمانے کی بھی سزا شاہنواز امیر کے والدہ سمینہ شاہ ادم ثبوت کے بنا پر بری سیشن جج ناصر جاوید رانا نے فیصلہ سنایا سارا انام کو ستمبر دو ہزار بائیس کو اسلام آباد میں قتل کیا گیا تھا سارا کے والد کا مجرم کو سزا پر اتمنان پیسہ ہو مغزہ میں سہونی پورسس کے حملے جاری خان یونس شجاہیہ جبالیہ مہاجر کیمپ سمیت متعدد مقامات پر شدید بمباری چوبیس گھنٹے میں ایک سو اسی فلسطینی شہید کر دیئے سات اکتوبر سے جاری حملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد انیس ہزار کے قریب پہنچ گئے پچاس ہزار سے زائد افراد زخمی ہیں سرد موسم نے بھی فلسطینیوں کی مشکلات بڑھا دی شدید بارشوں کے باعث تدفین بڑا امتحان بن دے گی ویاست رٹ قائم رکھے گی وزیراعلا پنجاب موسن نقوی کا الٹی میٹم کام کر گیا سرکاری ہسپتالوں میں ہر تعلقات اوپی ڈیز آج سے معمول کے مطابق کھلے گی جنرل جنار گنگارام میو سرویسز ہسپتال میں علاج ہوگا ینگ ڈاکٹرز کی ہر تعلقے بائیس مریس اٹھارہ روز سے پریشان تھے پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن لاہور میں ترقیاتی کاموں کا جال موسن نقوی کا نیا میگا پروجیکٹ لانے کا فیصلہ کرین بلوک انڈر پاس بنے گا ملتان روڈ سنگنل فری کاریڈور ہوگا پی سی ون تیار شہر کی آٹھ اہم شہراؤں کا بھی بناو سنگھار بلوک چوک ٹاؤن شپ جوہر ٹاؤن امتیاز روڈ کا پیچ ورک شروع مین سلکولر روڈ شاہ جہاں روڈ گڑی شاہو پر چالیس فیصد کام مکمل ہو چکا حادثات سے پاک پنجاب موسن نقوی گاڑی روک کر لیبرٹی خدمت مرکز جا پہنچے شہریوں کی جانب سے لائسنس بنانے میں تاخیر کی شکایات کا نوٹس دوبارہ ڈرائنگ لائسنس کے لئے مدد دو ہفتے کرنے کا حکم وزیراعلا 24 سال تر بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے کو دیکھ کر مسکرا دیئے مہترین فوٹبالر ایوارڈ پر نظریں جمنے لگیں سپرسٹار لینل میسی، ارلنگ ہالنڈ اور کلین امباپے میں تور شروع ہو گئی جونئر ہاکی ورڈ کپ میں پاکستان کی ناکامیوں کا سفر جاری آسٹریلیا نے پاکستان کو سات پانچ سے ہرا کر پانچویں پوزیشن سے بھی محروم کر دیا